ایک پرندے کے فریاد ایک نعمت ہے ہمیں بلا وجہ اور بغیر ضرورت کے کسی کی ازادی سلب کرنے کا اختیار ہرگز اللہ تعالی نے نہیں دیا خصوصا پرندے ازاد فضاؤں میں رہنا باغات کی رونک بڑھانا اور جنگلات میں صبح صویرے اپنی اپنی بولیوں میں خدا کی حمدثنا کرنا پسند کرتے ہیں اگر انہیں قید حفظ بے جاہ میں رکھا جائے تو وہ اپنی بولیاں بھول جاتے ہیں اور ازادی کھو جانے کے گام میں گھل گھل کر ازادی کی امید میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں لہٰذا ہمیں قید پرندوں کو آزاد کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے تاکہ اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں بھی ہر قسم کی قید و بند کی صعوبتوں سے محفوظ رکھے آمین تو بچو سنیے آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونس لے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم شبنم کے آنسوں پر کلیوں کا مسکرانا وہ پیاری پیاری صورت وہ کاسنی سی مورت آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانا آتی نہیں ستائیں اس کی میرے کفز میں ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہیں وطن میں میں قید میں پڑا ہوں آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں میں اس اندھیر گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سنا ہوں در ہے یہیں کفز میں میں غم سے مر نہ جاؤں جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو رہا ہے دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے اس قید کا الہی دکھڑا کسے سنا ہوں در ہے یہیں کفز میں میں غم سے مر نہ جاؤں گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے دکھے دلوں کی پریاد یہ صدا ہے آزاد مجھ کو کر دے اے قید کرنے والے میں بے زبان قیدی تم چھوڑ کر دعا لے تم چھوڑ کر دعا لے لا بے زبان کسی